بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں امشاری عارف حمید بھٹی پاکستان کی اہم تلین خبروں ہی خبروں پر مبنی بیلوگ میں مختصر صاحب کو بتائیں گے ناظرین حکومت جو بھی کھائی جو بھی نقصان عمران ہاں کا بانی پی ٹی ای کا کرنا چاہتی ہے وہ عمران ہاں کے فائدے میں جاتا اور ان کی مقبولیت میں نہ صرف اضافہ بلکہ لوگ دیوانا وار ان کی ایک آواز پہ لبیک کہتے ہوئے چلے آتے ہیں آٹھ بائیس اگست کا جلسہ کینسل کروایا گیا عمران ہاں سے منت اللہ کیا گیا آزم سواتی صاحب کو بھیجا گیا آٹھ ستمبر رکھا تو آٹھ ستمبر سے پہلے ہی چھ ستمبر ساتھ ستمبر اور آج ہونے والے جلسے میں پورے ملک میں جلسہ ہو گیا کراچی سے بہت بڑا کافلہ آ رہا تھا اسے رکا گیا تو انہوں نے وہیں ہی پڑاؤ ڈال دیا اور ایک خجوم لگ گیا جس پر ہر شہر میں رکافٹیں ڈالنے والی حکومت بکھلا گئی اور لگتا ہے کہ آج ہونے والا آٹھ ستمبر کا جلسہ مجودہ حکمرانوں کی گرتی ہوئی دیوار کے لیے آخری چھٹکہ ثابت ہو سکتا ہے اور عمران حکومت کو بچانے والے اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں دوسری طرف آدم سواتی صاحب نے کہا کہ کل انہیں عمران ہاں نے کہا تھا کہ اگر یہ جلسے میں بار بار رکاوٹ ڈالنے ہیں بار بار رکاوٹ ڈال رہے ہیں تو آپ بتائیں کہ آپ نے بائیس اگست کا جلسہ ملتوئی کرانے کا مجھ سے کیوں کہا تھا جس پر ناس آتھی فوری طور پر حکومت کی بینڈ بج گئی ہاتھ پاؤں پھول گئے طاقتور کمزور ہو گئے مریم نواز جو منٹمنٹ بعد پنجاب کی رپورٹیں لے رہی تھی جلسہ نہ نکلے جلوس نہ جائے کافلہ نہ ہو اس کو رکو ان کی بولتی بند کر دی گئی انتظامیاں کی اور اب پاکستان کے ہر شہرے سے کافلے در کافلے اسلام آباد سنجانی جا رہے ہیں جہاں بار بار شیخ وقا شیخ وقاس اکرم اسد کیسر اسد کیسر عمر یوب سلمان اکرم راجہ اور دیگر لیڈر بار بار جا رہے ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحب گرون کو تیار کر رہے ہیں اس وقت سرکاری مشنی لگیا دوسری طرف حکومت کے لیے کھائی ہے کہ ان کے خلاف عمران ہاں کے وقلہ نے درخواست دی تھی ہمیں ملاقات نہیں دی جاتی اور ڈوائز لگائی جاتی ہے ریکارڈنگ کی جاتی ہے جس پر اسلام آباد کے جج نے حکومت کی بخیئیں ہندیڑ دیئے اور کہا کہ عمران ہاں کو تین نہیں چاہے دس وکیل بھی ملے ملے اور یہاں یقین ہوگا اور عمران ہاں کے لیے ملاقات دوسری طرف نیاب اور مینڈمنٹ کی طرح سپریم کڑھ ملی لیکن عمران ہاں کا توشہ ہانا کیس اور دیگر کیس اب نیاب نہیں سن سکے گی آئینی ماہرین کے مطابق اور یہ ایف آئیے کو جائیں گے اور یہ اپنی موت آب مر جائیں گے کیونکہ نواز شریف اور شواز شریف اور آصف علی زرداری کو آئینی ماہرین نے سمجھایا تھا کہ جس طرح آپ عمران ہاں کو زبردستی توشہ ہانا کیس میں سزا رہے ہیں کل کو یہ آپ کھل گے تو آپ کو ہر کیس پہ ہی تیس تیس پچھ بیس بھی سال سزا ہوگی اور آپ بچ نہیں سکیں گے اسی لیے اس کیس میں نیاب کا انین میں ترمیم کی گئی ناظرین ایک اہم ترین ڈویلمنٹ ہوئی ہے عمران ہاں نے ڈیالا جیل سے ایک ایسا منصر مارا ہے جو پیپس پارٹی نون لیگ کے لیے شکست فاہ شامل ہوئی ہے کہ انہوں نے اتانک اپنی ہی پارٹی کے سیکٹری جنرل عمر ایوب کو کی جمعہ آئینی ماہر ایک موزز نام ایک موتور نام ایک جدوجہد کا نام ایک مسلسل اپنا حق لینے کا نام سلمان اکرم راجہ کو پایا پاکستان طریقہ انصاف کا سیکٹری جنرل مقرر کر دیا سلمان اکرم راجہ کی کمپین پورے پاکستان میں پہلے نمبر پر چلائی گئی انہوں نے ہر مشکل وقت میں پارٹی کے لیے جدوجہد عظم سے جاری رکھا یہاں تک اون نامی بندہ ان سے ایک لاکھ زیادہ ووٹوں سے ہار گیا انہیں بار ہار روکا گیا لیکن پاکستان کے آئینی حلقوں میں ان کا اتنا اترام عدب اور اتنی مسلسل لگن سے جدوجہد ہے کہ انہیں پکڑنا مشکل تھا لہذا جس دن ان کی کاؤنٹنگ ہو رہی تھی آٹھ فروری کو انہیں ان کی مسلس کو نکال دیا گیا لیکن انہوں نے جدوجہد جاری رکھی عمران ہاں کا یہ فیصلہ عمر یون صاحب کی جگہ سلمان اکرم راجہ جو وکیر ہیں جو لیکشن جی چکے تھے لہور گلبرت سے مارل ٹاؤن سے انہیں سیکری جنب آلیش سے پارٹی کی سپینٹ بہت زیادہ مضبوط ہوگی اور تجزیمی سطح پر مضبوط ہوگی کیونکہ سلمان اکرم راجہ کو آئینی اور جائج سیمان میں بڑے اترام کی نظر دیکھے جاتا ہے اور کریڈبل شخصیت کے طور پر وہ ہلاتے ہیں اور ہر آدمی ان کا اترام کرتا ہے اور انہیں ثابت کر دیا وہ کسی بھی سیاستدان سے زیادہ جدوجہد کر رہے ہیں اور انہوں نے نون لیگ کو اگر لہور میں کسی ایم این اے نے یہاں جو نہیں جیتے ٹاف ٹائم دیا تو اس کا نام سلمان اکرم راجہ اور انہیں ویسے پکڑنا آسان بھی نہیں ہے ناظرین دوسری طرف عمران خان نے کی کال پر اس وقت کراچی سندھ کے پی کے امین علی امین گنڈاپور آدم سواتی اور دیگر سہبان میں بڑی تعداد میں اسلام آباد کافلے جانے شروع ہو گئے ہیں لاہور سے کوئٹے سے پشاور سے اسلام آباد سے سندھ کے مختلف اضاعت سے اور اب آج اس وقت ایک دن پہلے یعنی کہ رات کو جلسہ ہے اور صبح ادھر ہر طرف جگہاں جبکہ انتظامیہ نے کنٹینر تو ارد گرد کھڑے کر دیئے اور بظہر دکیہ کے ڈی چونک میں جانے کے لیے کیا ہے لیکن ان کا دل کرتا روکے لیکن جب عمران خان اعظم سواتی کو کا کے کرے تو پھر کیونکہ یاد رکھیں کہ مسلم لیگ نون یہی چاہتی ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ میں فاصلے بڑھے لیکن میں آپ کو خبر دے رہا ہوں حالات موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ملک کی تباہی سے بچانے کے لیے اہم حلقوں نے بھی اس پر غور کرنا شروع کر دیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کل سارے معاملت سینڈوں گے انہوں نے سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ نون لیگ جان بوجھ کر اسٹیبلشمنٹ اور خصوصاً اس پی ٹی آئی میں جھگڑا چاہتی ہے اور اس پر سوچو بچار شروع ہو چکا ہے اور اس میں قلیدی کردار ایک سینیٹر کر رہے ہیں کیونکہ مجودہ ملکی حالات جوش اور انتقام سے نہیں ہوں گے آخر پاکستان ہے تو تمام اداروں کا اترام ہے تمام اداروں کی عزت ہے تمام اداروں کا وقار ہے چاہے وہ محکمہ تعلیم ہو اسٹیبلشمنٹ ہو جوڈیشلی ہو پولیٹیشن ہو صحافی ہو پاکستان کے ساتھ سب کی بقا ہے پاکستان نہیں تو کچھ نہیں لہذا وہ بھی فاصلے کم ہوتے جا رہے ہیں اور ابنان رہا نے کہا کہ آٹھ ستمبر کا جلسہ ایک طرف میرے کارکنوں کو آنے دے ایک طرف پی ڈی ایم ٹو یعنی کہ مجودہ حکومت تمام سرکاری وسائل ڈی سی ڈی پیو ڈی ای جی کمیشنروں کے استعمال کر لیں اور میرے لوگ جلسہ کریں گے اگر تین گناہ ان سے نہ ہوئے تو میں حکومت کی بات مان لوں گا حکومت ہونے کے باوجود سرکاری وسائل ہونے کے محاوجود کارپریشن کے مرادہ ملانے کے باوجود نواز شریف ایک جلسہ نہیں کرتے اور عمران ہاں ہر تیسے دن جلسہ کرتے ہیں اور ہر جلسہ پاکستان کے طول و عرض میں ایک جلسے کی گونج گلتی ہے آج کا جلسہ یقیناً عمران ہاں کی کامیابی کا ہوگا اور جس میں سلمان اکرم راجہ بطور سیپٹی جنرل کریں گے اور پاکستان کی سلمان اکرم راجہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ ذلعی سطح پر تحصیل سطح پر گاؤں سطح پر وار سطح پر تجزیم کو اتنا مضبوط کیا جائے کہ ایک کار ہو تو ایک لہور شہر میں ہی درجن اور جلوس ہوتے جہاں حکومت انہیں روک نہیں پائے گی اسی طرح اگر تمام شہروں میں جلوس مختلف لوگوں سے وارڈ وائز نکلتے ہیں یونین کونسل وائز نکلتے ہیں پی ایم این این نکالتے ہیں تو پھر عمران ہاں کو چھوڑنے کے علاوہ حکومت کے پاس اپشن ہی کوئی نہیں راستہ ہی کوئی نہیں چاہے ملک سے بھاگے لیکن انہیں امران ہاں کو رہا کرنا ہوگا جو حکمت ابلی اب امران ہاں بنا رہے ہیں اور ناظرین آج آٹھ ستمبر کا جلسہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا یہ ہے کہ جلسہ پی ٹی اے ہی کر رہی ہے جس کا سربراہ بانی امران ہاں تیرہ ماہ سے زیادہ جیل میں بند ہے جس کی نوے پرسنٹ کی عادت پہ بیس بیس پچیس پچیس تیس تیس مقدمات ہیں لیکن وہ ان مقدمات کا بوجھ سر پہ لو دے ہوئے عوام کی حمایت سے پھر بھی جلسے گاہ کی طرف چل پڑے ہیں لیکن وزیر آزم وزیر آلہ گورنرز سب کو فکر لگی ہوئی ہے کہ اگر یہ جلسہ بڑا ہوتا جا رہا ہے تو ہم تو کسی کے قابل نہیں رہیں گے مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے اسی لیے نواز شریف نے بارہ آج گدشتہ روز پھر عمران ہاں سے معاملت تیہ کرنے کا کہا ہے انہوں نے کہا ورنہ ہمارا سیاسی وجود ختم ہوتا جا رہا ہے ہم اگلا لیکشن لڑنے کے قابل نہیں رہے عمران ہاں جس مقبولیت کے گراب کو جا رہا ہے ہر گاؤں میں پہنچ گیا ہے ہر شہر میں پہنچ گیا ہے ہر ایج کے لگے خواتین کہتی ہیں ہم عمران خان کا ووٹر ہے بزرگ کہتے ہیں نوجوان کہتے ہیں ٹھارہ سال کا بچہ کہتا ہے پرفیسر کہتا ہے انجینئر کہتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے پائلٹ کہتا ہے کسان کہتا ہے مزدور کہتا ہے ہر طب کا فکر کہ ایٹی انجینئر کہتے ہیں کہ اس مستقبل اگر کرائیسیس انگازہ تو عمران خان کا ووٹ ہماری امانت ہے تو ایسے میں سیاسی طور پر پی ڈی ایم ٹو یعنی کہ مجودہ حکومت کا وائٹ واش ہو چکا ہے دوسری طرف حکومت کے لیے خرچال سادش نقام ہوتی جا رہی ہے مریم نواز کا پہلا الیکشن تھا اٹھ فروری دوزار چوبیس کا ان کی پہلی لانچ کیا گیا تھا انہیں پہلے کئی دفعہ نقام لانچ ہوئی اگر ان کے ڈوائیدر اچھے ہوتے تو انہیں جمہوریت کا سبق دیتے اور عمران خان کو ختم کرنے کی بجائے آئین اور قانونوں میرٹ کو ترجیح دیتے اور جمہوریت کو فروغ دینے میں وہ اچھا جسٹس دے سکتی تھی لیکن ان کے نہل اور خوشامتی اڈوائیدروں نے مریم نواز کو صرف اور صرف پی ٹی اے کے خاتمے کے لیے اور شوشل میڈیا پہ اپنی پبلک سیڈی پہ لگا دیا جس کی وجہ سے ان کا عوام میں ایمیج صفر ہوتا جارہا بہت نیچے گرتا جارہا صفر تو نہیں بہت نیچے گزرتا جارہا ان کا مستقل ایسا لگتا ہے اگر نواز شریف صرف سے ریٹائر ہوتے تو مریم نواز نہیں سمال پائیں گے اگر ان نے اپنا رویہ کوئی اپنے اڈوائیزر تبدیل نہ کی ہے وہ ان کی ہر پی ٹی خاتمے کی کوشش نون لیگ کی نقصان اور تباہی ہو رہی ہے اب خفیہ طور پر حکومت بار بار اداروں کو پریشرائز کر رہی ہے کہ عمران ہاں کے جلسے نہ دکھاؤ پکڑ دکھر نہ دکھاؤ رکاور نہ دکھاؤ اور ٹی وی انتظامیاں کو بار بار فون کیا جا رہا ہے جسے سپریم کورڈ کے جج صاحب آنے کا تھا ڈی سی اسلام آباد کو اپنے عدے سے اٹھا دو اس کا انٹرویو کرو تاکہ وہ بتایا کہ ملک میں تھریڈ ہے کوئی دہشت گردی آ سکتی ہے بار بار حکومت کی طرف سے تمام میڈیا کو الیکٹرونک میڈیا اور اخبارات کو کہہ رہے ہیں ڈی سی کو سادہ کبریج دو اس کی سارلو جلسہ عمران ہاں کر رہا ہے پی ٹی ای کر رہی ہے اس کے لوگ کر رہے ہیں اور یہ انتظامیاں کو بیچ میں لان رہے ہیں کبھی آئی جی جا کے ادھر آئی جی اسلام آباد پی ٹی ای کی قیادت سے لڑتا ہے چھیڑھا نہیں کرتا ہے سمان اٹھا لیتا ہے یہ بکھلا چکے ہیں اب وہ آدمی جو ڈی سی اسلام آباد ہے اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے اس کا کیوں ہو اور انہوں نے میڈیا کو ہدایت کیا ہے کہ جلوس بڑے بڑے نہ دکھائے جائیں لیکن عوام تو ہے اور آج ایک دن پہلے عوام ہے اور قلت صبح رات رات کے جلسے میں تو رکاڈ ٹوڑ جائے گا گو کے روڑ بڑے پچیدہ بنائیں گیا زگزگ کر کے بنایا گیا ہے تاکہ صرف جلسے گاہ میں پہنچنے میں رکاوٹ آیا اور لاکھوں لوگ پیچھے ہی رہ جائے دوسری طرح حکومت کے لیے ایک بری خبر بار بار عمران ہاں شکوا کرتے تھے ان کے سیل میں جو اوون کی طرح ہے وہاں کیمرے لگائیں گے اور رکاڈنگ ہوتی ہے ان کے مکلہ کو نہیں ملنے دیا جاتا دو دو کلومیٹر گاڑی پیچھے کلو کلومیٹر کھڑی کر دی جاتی ہے تلاشی کی دی جاتی ہے تظلیل کی جاتی ہے اور جب وہ اپنے مکلہ سے اور فیملی سے بات کر رہے ہیں تو رکاڈنگ کو یہ اور سن رہا ہوتا ہے تو جس پر اسلام آباد ہائی کورڈ کے جسٹس نے بڑا حکم سردار اس حق نے تحریری حکم جاری کر دیا ہے کہ کسی بھی ملزم کا آئینی اور قانونی حق ہے کہ اس کے ساتھ وکلا دین کیا تیرہ بھی ملے تو اس کا قانونی حق ہے اور انہوں نے اس کے بیل اف مقرر کر دیا کمیشن مقرر کر دیا جہاں کہ وہ اس پر نظر رکھے کہ جب عمران حق وکلا ان سے قانونی مشاورت کرنے جاتے ہیں اس میں رکاورت تو نہیں ڈالی جاتی کسی کی تظریر تو نہیں کی جاتی کسی کو دو مل پہلے تو نہیں کھڑا کیا جاتا جیل سپریڈر تنگ تو نہیں کرتا اور وہاں ڈیوائز کے ذریعے کوئی رکارڈنگ تو نہیں ہو رہی اس حکم کے بعد جو جسٹس سردار اسحاق نے دیا ہے کہ جتنے وکلا چاہیں عمران ہاں سے مل سکتے ہیں وکلا کو تنگ نہیں کیا جائے گا اور رکارڈنگ کا ناخفیہ یہ غیر جمہوری غیر آئینی غیر قانونی ہیں ناظرین دوسری طرف آج کا جلسے سے حکمرانوں کی چیہیں جو میڈیا پر دباؤ ڈا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ نون لیگ کے بارے میں یہی کہا جاتا صدق خندرات بتا رہے ہیں ہمارا تالی شانتی جو زیاؤلو اکنے وائے ننائی وہی آج عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے اللہ تعالی پاکستان کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ موسیقی